سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے تھوڑی دیر بعد ججمنٹ ہو جائے گی چیزیں کلیر ہو جائیں گی ان میں سے 135 سٹوں پر آپ نے دوبارہ الیکشن کروانے ہیں اب کرا کے دکھائیں اپنے بینک اکاؤنٹوں سے کیا حکومت کے خزانے میں جمع کرائیں کہ ڈالر کی قیمت نیشہ آگئی اب پتہ چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا ناظرین دس رمضان مبارک کا دن بہت خاص دن ہے یہ دن اس ہستی کا یوم وصال ہے جو تمام مومنین کی ماں ہیں جن کے شوہر نامدار نبی دو جہاں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کے دل کا چین اور قرار ہے آپ وہ ہیں جنہیں طاہرہ کا لقب ملا جنہیں سیدہ قریش کہا گیا القبرہ اور صدیقہ کہہ کر پکارا گیا آپ کی کنیت ام القاسم امہ ہند آپ کے بطن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابزادوں حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم کی ولادت ہوئی جبکہ صحابزادیوں میں حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت فاطمہ اور حضرت امہ کلسوم شامل ہیں آپ پیکر وفا تھی مجسمہ جدو سخا تھی آپ خواتین میں سب سے پہلے اسلام لائیں آپ کے مال سے ہی سب سے پہلے اسلام کو مدد عطا ہوئی حضرت خدیجہ وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے سلام بھیجا ہے سعی بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ ایک بار جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ترشیف لائے اور کہا کہ آپ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لارہی ہیں جس میں کچھ سالن اور کھانے کی چیز ہے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جائے تو اللہ تعالی اور میری طرف سے انہیں سلام عرض کیجئے اور جنت میں موتیوں والے محل کی بشارت دیجئے جس میں شور ہوگا نہ کوئی تکلیف اللہ پاک ہمیں حضرت خدیجہ کی برکتوں کا فیضان عطا کرے اور ان کی ذات پر کروڑ ہا کروڑ درود ہوں آگے بڑھتے ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں عدم اعتماد کے طوفان کے بعد نئے پاکستان کی پرانے پاکستان میں واپسی ہو چکی ہے وزیراعظم شہباز شریف اپنے ہودے کا حلف اٹھا چکے ہیں اب ان کے پیش نظر وفاقی کابینہ کی تشکیل کا امتحان ہے امتحان اس لیے کہ مشکل وقت میں سب ساتھ دے رہے تھے لیکن جب اچھا وقت آتا ہے تو ساتھ چلنا مشکل ہو جاتا ہے اس کا نظارہ وزیراعظم کے انتخاب کے بعد سب کر چکے ہیں جب ایمکیو ایم کے وسیم اختر شک میں شکایتیں کرتے نظر آئے اب خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی سپیکرشپ چیئرمن سینٹ اور صدر پاکستان کے عدو کو لے کر اتحادیوں میں پھر اختلافات ہو سکتے ہیں پیپلز پارٹی کی تمنہ کیا ہے اور جے یو آئی کی خواہشات کیا نونلیگی حکومت کے لیے بڑا امتحان ہے اور سب سے بڑا امتحان معیشت کی الجی گتھی کو سلجانے کا بھی ہے اس کے لیے شہباز شریف کے پاس کیا نسخہ ہے اس کا پتہ آنے والے دنوں میں چل جائے گا دوسرا تحریک انصاف کے استیفوں کی تلوار بھی حکومت کے سر پر لٹک رہی ہے قومی اسمبلی کے بعد اگر پنجاب اور خیبر پختون خاص سے بھی استیفے آ گئے تو کیا حکومت زمنی انتخابات کی آڑ لے پائے گی یا آئین بہران کے ہاتھوں جو آئینی بہران اٹھے گا اس سے ڈھیر ہو جائے گی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا معاملہ بھی گمبیر ہوا ہے جس پر لہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے یہ محفوظ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کا ذکر کر لیں جس میں اسکری قیادت نے پاک فوج اور سوسائٹی کے درمیان تقسیم کی کوشش کا نوٹس لے لیا ہے آج ہمیں جوائن کریں ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری صاحب میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں بابا ڈوگر صاحب غلام رضا سے دوست محمد مزاری صاحب آپ ایک سیاستدان ہیں نوجوان سیاستدان یہ جس طرح سے ہمارے ہاں سیاست میں کوئی حکومت آ رہی ہے جا رہی ہے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا یہ دوزہ اٹھارہ کلیکشن کے بعد ہی بھی اس طرح کی مہم کی کوشش کی گئی یہ ہماری فوج کو بیچ میں کیوں لائے جاتا ہے اور اس طرح کی ایک منظم سی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک مہم شروع کر دی جاتی ہے کیوں ایسا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ جی آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا میں سمجھتا ہوں کہ جی ایک کیاوس پھلانے کی کوشش ہے جیسے کہ آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پنجاب میں ہوئے ہیں یہاں پہ بھی کیاوس پھلانے کی کوشش کی گئی اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ایک بہت ہی ایک برا یہ عمل ہو سکتا ہے جب ادارے آپس میں ٹکرائیں گے اداروں کو آپس میں ٹکرانا نہیں چاہیے ایک دوسرے کی میں سمجھتا ہوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور یہ ادارے ہیں تو پاکستان ان اداروں کے وجہ سے قائم ہے اور ادارے آپس میں اگر ٹکرائیں گے تو جو سیاسی حالات ادروائز بہت سے حالات بہت سے خراب ہو جائیں گے جو کہ ہم اس چیز کا ابھی حامل نہیں ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ فیڈل گورنمنٹ میں جو معاملات ہوئے پھر صوبائی گورنمنٹ میں جو ایک کیوس چل رہی ہے یہاں پہ چی مستر کے الیکشن پہ تو بہت سے معاملات ایسے ہیں جو کہ سلجنے کی طرف ہوں تو زیادہ بہتر ہے نہ کہ اوجنے کی طرف ہم ہم اس چیز کا قائل نہیں ہے ابھی دوسرہ پارلیمنٹیرینز کو ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے معاملات خود حل کریں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے حل کریں لیکن جب وہ نہیں کر پاتے اور جب ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی اپنے اختیارات جو ہے اس کا ناجائز استعمال کر رہا ہے تو پھر دوسرے اداروں کو آنا پڑتا ہے تاکہ قانون اور آئین کی جو عملداری ہے وہ قائم رہے اب جب وہ آتے ہیں تو پھر گالیاں دینی شروع کر دیتے تو یہ پارلیمنٹیرینز خود آپ اس میں بیٹھ کے کیوں نہیں معاملات سیٹل کر سکتے جی ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے دیکھیں یہ اپوزیشن یہ ٹریجری بینچز یہ حکومتیں آنا جانا یہ ایک پارلیمنٹیرین کے لیے ایک بہت چیلیجنگ ہوتا ہے اور یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے کبھی اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں کبھی وہ ٹریجری بینچز پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں اور دوسری جو میں نے جو مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا اور غلط الزامات لگانا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ایک غلط فیکٹر ہے پھر اس میں لوگوں کو شامل کرنا اور لوگوں کے اپنی باتیں اپنے جو ورڈز ہیں وہ لوگوں کے موہ میں ڈالنا اور ان کو استعمال کرنا عوام کو استعمال کرنا انتہائی غلط سوچ کا حامل ہے ہمیں سوچ کے حامل نہیں ہم نے بہت سے اچھے وقتیں بھی دیکھے بہت سے اچھے معاملات بھی دیکھے چیزوں کو اچھے طریقے سے چلتے بھی دیکھا میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو ہم اگر ایک دوسرے کی ہم رسپیکٹ کریں اور ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھنی کی کوشش کریں یہ یہ جو پارٹیاں ہیں یہ ہم لوگوں کی وجہ سے ہی ہیں یہ عوام کی وجہ سے ہی ہیں اور ہم اس چیز کا حامل نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو ان حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں ایک فائنانچل ایک یہ ان دنوں میں کچھ دنوں میں فائنانچل کرائسز ہوئے ہوئے تھے سٹاک مارکیٹ بالکل ڈاؤن ہوئی ہوئی تھی اور ڈالر بہت اوپر چلا گیا تھا اب ایک دو دن سے آپ نے دیکھا کہ ڈالر کچھ نہ کچھ نیچے آ چکا ہے معاملات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان حالات میں ہم سب کو سوچنا چاہیے ہم سارے پارلمنٹیرینز کو سوچنا چاہیے اور صحیح طریقے سے ہم رینومائی کریں لوگوں کی بھی اور اپنے آپ میں بھی ہم ایک اصلاح کرنے کوشش کریں کہ ہم ان چیزوں کو بہتر طریقے سے چلنے دیں تاکہ سسٹم چلتا رہے جب سسٹم چلتا رہے گا تو چیزیں خود بہ خود بہتر ہوتی جائیں گی انشاءاللہ اب یہ جو آپ نے کرائسز کا ذکر کیا یہ جاننا چاہوں گا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس عددی ایک صریعت ہے پنجاب اسمبلی میں تو کیا ایسے محرکات ہیں کہ ووٹنگ جو ہے وہ روکی جا رہی ہے اور پاکستان مسلمی نواز کہتی ہے کہ اس کے پاس گنتی پوری ہوگی کونسا ایسا جادو کا چراغ ہے جس سے انہوں نے گنتی پوری کر لی ہے اور کافلیک آپ کے ساتھ ہے پاکستان تحریک انصاف آپ کی زماعت ہے اور آپ کے بندے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آپ میر سے بات کریں جی 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 مزاری صاحب جی آپ سے جی بلکل دیکھیں ایک آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے یہ معاملات اجھلتے بہت زیادہ معاملات کمپلیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں اور فائنلی آپ نے دیکھا کہ عدالت کا دروازہ ہمیں کھٹ کھٹانا پڑا اور کل میں خود بھی جا کر پیش ہوا چیف جسٹس آپ کے آگے اور میں نے جتنی بھی ریزیویشنز تھی میں نے ان کو بتائیں اور آج انہوں نے جو ججمنٹ ہے ریزرف کر دی ہے تھوڑی دیر بعد ججمنٹ ہو جائے گی چیزیں کلیر ہو جائیں گی میرے دل میں کوئی ابحام نہیں تھا میں الیکشن کرانا چاہ رہا تھا پہلے دن سے ہی میرا ایک ہی موقع ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے تاکہ چیف ایگزیکٹیو پروونس کا آئے اور اپنے معاملات کو خل سنبھالے اور اپنے معاملات کو خود آگے بڑھائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف چیف ایگزیکٹیو کا جو الیکشن تھا وہ سیاست کی نظر ہو گیا آپس میں بہت سے معاملات کمپلیکٹیڈ ہو گئے پی ٹی آئی میں پی میل کیو میں پی میل این میں اور بہت سے میمبرز تھے ان میں جو کہ ڈیفیکٹ کر کے پی میل این کی طرف چلے گئے ہم سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم اکچھے طریقے سے چلے آپ نے پھر دیکھا میرے خلاف نور کانفیڈنس موشن آئی ایسی سپیکر صاحب پہ نو کانفیڈنس موشن آئی اور آپ دیکھیں چیزیں کمپلیکٹیڈ ہوتی گئیں سب سے پہلے ابھی ہمارا ایم یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کہ جو عدالتیں جو ہائی کورٹ لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو آج آج ہے ابھی ریزرو ہوا ہوا ہے تو اس کے بعد آگے پتہ لگے کہ ہم نے کس طریقے میں کس دائریکشن میں آگے جانا ہے انشاءاللہ دوست مداری صاحب ابھی آپ نے کہا کہ کافٹے ڈالی جا رہی ہیں سی ایم کا الیکشن ایک آئینی الیکشن ہے بڑا سادہ اور سیدھی چیزیں ہیں چودی پریلائی کونٹیسٹ کر رہے ہیں ساری اتھولٹی آپ کے پاس ہے آپ نے وہ الیکشن کنڈکٹر ون ہے تو اس کو روک کون رہا ہے کیوں نہیں کون ایسا بندہ یہ الیکشن نہیں ہونے دے رہا ہے اس کو ڈلے کر رہا ہے دیکھیں جو میں آپ کو بتا ہوں جس دن میں نے ڈیسین دیا اور ڈیسین میں نے آرڈر نکالا تو اس کی بڑی مخالفت کی گئی اور اس میں یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ پوری پنجاب اسیمبلی کو سیل کر دیا گیا نو گو ایریا بنا دیا گیا کسی کو اندر نہیں جانے دی گیا میں خود ایز ایک کسٹوڈین آف دا ہاؤس مجھے نہیں جانے دی گیا پھر مجھے مجبوری میں عدالت جانا پڑا اور عدالت جا کر میں یہی چاہتا تھا کہ عدالت جانے سے جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائے اور عدالت اپنا فیصلہ دے ہم اس کے فیصلے کو قبول کریں گے اور جو طریقے کار ہمیں دیں گے اب ان کے مطابق آگے چلیں گے تاکہ جو الیکشن جو رکے میں ہے جو سنسلہ ایک رک گیا ہے جو چیزیں کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہیں وہ نہ ہو اچھے طریقے سے آگے بڑھیں اور ساری چیزیں کلیر ہو جائیں تاکہ گورنمنٹ اپنا کام کرے ایک کیوس کی سیچویشن ہوئی ہے صوبے میں لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری طرف اور لوگ ہم سب کی طرف دیکھ رہے ہیں نہ کہ صرف میری طرف دیکھ رہے ہیں لوگ ہم سب کی طرف دیکھ رہے ہیں لوگ ہائی کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ آئے گا ہم فیصلے کا ان prohibited کر رہے ہیں انشاءاللہ جو بھی فیصلہ آئے گا انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے عوام کے لیے بہت بہتر ہوگا چودہ کروڑ بارہ کروڑ کی عبادی ہے بارہ چودہ کروڑ کی عبادی ہے جو کہ ایک کیاوس میں ایک کیاوس جیسی سیچویشن ہوئی ہے اچھا مزاری صاحب دو سوال ہیں ایک تو یہ کہ منرف اراکین کا کیا ہوگا کیا ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی اگر آپ بیٹھے ہوں گے دوسرا یہ کہ آپ پر بھی عدم اعتماد آ گیا ہے تو پھر اب کون کروائے گا یہ الیکشن کنڈکٹ کون کروائے گا جی آپ نے جیسے فیڈل گورنمنٹ میں دیکھا کہ اسد کیسر صاحب پہ بھی عدم اعتماد آیا اور انہوں نے چیئر کیا تو اس سے چیئر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا رولز میں کلیر لکھا ہوا ہے جب تک وہ اگر میرے خلاف جب نو کانفیڈنس موشن آئے گی اس دن جب میرے خلاف لے کر آئیں گے لے کر جیسے آئے ہیں اس دن جب ووٹنگ ہوگی اس سیشن کو میں چیئر نہیں کر سکتا باقی سیشن کو میں چیئر کر سکتا ہوں اور دوسرے آپ سوال ایک پوچھ رہے تھے سوری میں منہری فراقین جو ڈیفیکٹ کر رہے ہیں جو دوسری طرف چلے گئے ہیں یعنی نونلی کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں تھریقے ان پہ ان پہ یہ ہے ان پہ جی ان پہ یہ ہے کہ جی سکسٹی تری اے کے تحت دیکن ووٹ اور ان کا ووٹ جو ہوگا وہ قابل قبول بھی ہوگا اس کے بعد جو ہے پارٹی کے جو ہیڈ ہے پارٹی کے چیئر من ہے وہ ان کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں ان کا ووٹ آہ ریجسٹر بھی ہوگا ان کا ووٹ قبول بھی ہوگا اور اس ووٹ کو مانا بھی جائے گا اس کے بعد پارٹی ہیڈز جو ہے وہ اس پہ جو بھی ایکشن لے گئے ان کا کام ہے مزاری صاحب یہ آئینی طور پر آئینی طور پر آہ وزیراعلا کا الیکشن کتنا ڈلے ہو سکتا ہے کیونکہ آگے بہت ڈلے ہو گیا میرے صبح بغیر گورنمنٹ کے ہے بغیر کسی حکومت کے ہے تو یہ کتنا کتنا ڈلے ہو سکتے ہیں اور یہ اتنا ڈلے کیوں ہو رہا ہے جی آئینی طور پر آئین میں جو لکھا ہوا ہے کہ جب ایک چیو مستر ریزائن کر دے اور ریزگنیشن کے بعد فوری طور پر آہ نئے چیو مستر کے لیے الیکشنز ہوں الیکشن میں جیسے پیپر آہ پیپر آہ جمع کرانے ہوتے ہیں پیپر کے بعد جانبین کے بعد اس کے بعد نیکسٹ الیکشن کرائی جاتا ہے یہ آئینی طریقہ کار یہی ہے اگر یہ کہا جاتا ہے پروٹسٹ شروع کر دیتے طریقہ انصاف یا پرویز الہی صاحب کہ جی آپ کنڈکٹ نہ کرائیں اور ان کا یہ پلان ہے سنا یہ جا رہا ہے کہ منعر فرقین کو ووٹ ڈالنے سے کس طرح روکا جائے اور سپیکر یہ رولنگ دے دے کہ جی یہ نہیں ووٹ ڈال سکتے تب ہی یہ ہو سکتا ہے کہ جناب آہ نون لیگ ورنہ تو زیادہ نمبرز لے جائے گی اور اگر منعر فرقین کو روک دیا جاتا تو پھر کسی صورت بھی پریز الہی صاحب کی جو مجورٹی ہے یا طریقہ انصاف کی وہ نہیں چھنی جا سکتی تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں جہاں تک میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہر پارٹی اپنی کوششیں کر رہی ہے کہ ان کے نمبر پورے پورے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر نمبر دونوں پارٹیاں کلیم کریں کہ نمبر دونوں پارٹیوں کے پورے ہیں تو ان کو الیکشن کرانا چاہیے کیوں وہ اتنے پروبلمز کر رہے ہیں کیوں اٹھنے ہرڈلز کر رہے ہیں جب الیکشن ہو جائے گا ساری چیزیں بلیک ان وائٹ آپ کے آگے آ جائے گی اور جلز جلز الیکشن کرائے جائے تاکہ کیوس جو سچویشن ہوئی ہوئی ہے صوبے میں وہ کلیر ہو جائے اچھا مداری صاحب آپ مداری صاحب مداری صاحب مجھے یہ جانا ہے آپ سے کہ ایک مرنٹ مداری صاحب آپ نراض دردہ کین کا حصہ نہیں ہے آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں میری آپ سے ایک دفعہ بات ہوئی آپ نے کہا جی بالکل آپ پی ٹی آئی میں اس کے باوجود آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے اس کے باوجود آج کوٹ میں یہ کہا گیا کہ آپ پر ان کو اعتماد نہیں ہے یہ کیوں آپ پر اعتماد نہیں ہے کیوں آپ پر عدم اعتماد کی تحریک لائے گئی جی وہ یہ سوال تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں میں اس کا کیا جواب دوں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو میرے پہ اعتبات کیوں نہیں ہیں دیٹ بینز کہ وہ پی ٹی آئی والے خود یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں ان کی پارٹی چھوڑ کے چلا جاؤں میں نے تو چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا لیکن ان کی کوشش یہی ہے کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں یہ میں کچھ لوگ ہیں کچھ ٹولا ہے یہی کوشش میں کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں غلامتظر صاحب مزاری صاحب آپ نے جس طرح کہا کہ ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا کو ہاتھ نظر آتا ہے جو گڑھ بڑھ کر رہا ہے جو معاملات کو لٹکا رہا ہے اور التباہ کا شکار کروا رہا ہے پھر یہ ساری چیزیں پس میں آپ نے کہا کہ ایک کوئی شخص ہے پلیز نیم کہ وہ کون ہے اور کیوں کر رہا ہے وہ اس طرح میں نے کسی کا نام نہیں لیا میں نے یہ کہا کہ یہ ہرڈلز کریٹ کی جا رہی ہیں اور ابھی تو عدالت میں کیس چل رہا ہے زیادہ بہتر ہے کہ عدالت جو فیصلہ دے گی ہم اس کے مطابق آگے چلیں گے انشاءاللہ اچھا ویسے آپ کو سیاسی طور پر یہ مشکل سا سوال ہے کہ یہ بہت زیادہ نقید ہو رہی ہے کہ یہ خاندانی سیاست ہمارے ہاں کیوں اس طرح سے نظر آ رہی ہے کہ اوپر جناب والد صاحب پہنچ گئے ہیں شہباز صریف صاحب نیچے جناب حمزہ شہباز صاحب ہیں بیسے کیونکہ آپ تو ویسے طریقہ انصاف میں ہیں تو یہ کیا امپریشن جاتا ہے ہماری جمہوریت کے بارے میں بہت سے لوگ یہ اتراز کرتے ہیں کہ جی وہ یہ ایک کی خاندان ہے اس کے دعویٰ یعنی ایک سو پینسٹھ ان کے پاس نونڈی کے پاس لوگ ہیں کوئی ایک بھی نہیں ملا کہ جی جو کوئی اور شخص جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکے ایسا کیوں ہوتا ہے ہماری سیاست میں دیکھیں یہ تو پارٹی پالسی ہوتی ہے پارٹی میں چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور پارٹی نے فیصلہ لینا ہوتا ہے جس میں تمام میمبرز ہوتے ہیں پارٹی میں تمام میمبرز لیتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ کونسا سٹرانگ میمبر ہے کونسا میمبر کس کا مقابلہ کر سکتا ہے کونسا میمبر مقابلہ نہیں کر سکتا وہ تو پارٹی پالسیز ہوتی ہیں اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک پارٹی پالسیز جب ہوں گی تو پارٹی پالسیز کے مطابق کی ایک مطلب میمبر کو چلنا پڑتا ہے نا تو اس کے مطابق چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں مزاری صاحب آپ ڈیپٹی سپیکر کے ساتھ پی ٹی اے کا حصہ بھی ہیں پارٹی کا حصہ بھی ہیں کونسی ایسی وجوہات ہیں کہ پارٹی کے اندر سے بیس پچیس لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو گئے وہ پارٹی کے سامنے آکے کھڑے ہو گئے وہ اپوزیشن کے ساتھ مل گئے کونسی ایسے مراقعات ہیں کیا پی ایم ایل کیو کو یہ سیٹ دینے کی وجہ سے یہ لوگ ناراض ہوئے بھجا کیا ہے سر بہت سے معاملات ہیں معاملات سرے ابھی کے نہیں یہ کافی عرصے سے معاملات چل رہے تھے اور اس میں میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو بڑا دل کرنا چاہیے تھا جو کہ لوگ ناراض تھے ان کو ملنا چاہیے تھا اور ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ ان کے کیا ریزیویشنز ہیں اور ان کے ریزیویشنز زور کرنے چاہیے تھے پارٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے جو چیف ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اس کو بڑی سوچ رکھنی چاہیے اس کو بڑی سمجھ رکھنی چاہیے اس کے اوپر لازم ہے کہ پارٹی کا اگر کوئی بھی میمبر اگر ناراض ہو کسی بھی بات پہ ان سے جائیں ملیں ان سے پوچھیں آپ کے کیا معاملات ہیں آپ کے کیا ریزیویشنز ہیں اور ریزیویشنز دور کرنے کی کوشش کریں اور اگر ریزیویشنز دور کرنے کی کوشش نہ کریں دیکھیں ایک گھر میں جب ایک فیملی رہ رہی ہوتی ہے تو ان کے بھی بہت سے آپس میں معاملات اُلج سکتے ہیں یہ تو پارٹی کی بات ہے پارٹی میں ہر قسم کے سوچ کے لوگ ہیں ہر قسم کے لوگ ہیں ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں سب کو آپ نے برابر طریقے سے چلانا ہوتا ہے سب کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے باقی جو پارٹی کے جو لوگ ہیں جیسے علیم خان صاحب ہیں جہانگیر خان ترین صاحب ہیں جو کہ پارٹی کا ایک بہت بڑا اساسہ تھے وہ آج ناراض ہیں اور وہ کافی عرصے سے ان کی ناراضگیاں چل رہی تھی ان کے بہت عرصے سے معاملات چل رہے تھے میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو بڑا دل کرنا چاہیے تھا خان صاحب کو ان کو ڈریکٹلی ملنا چاہیے تھا ان سے ملتے اپنے جو ان کی ریزیویشنز تھی ان کی چیزیں تھی دور کرتے چونکہ نہیں ہوئی انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا اور وہ دوسری طرف سوچ کر کے چلے گئے تو یہ معاملات ہیں یہ یہ جو بہت عرصے سے ہو رہے تھے جو ہمارے سامنے بھی تھے جو ہم دیکھ رہے تھے جو ہم نے ہم نے کئی کو ہم نے کئیوں کو ریکسٹ بھی کی کہ آپ مربانی کریں ان معاملات کو ختم کریں لیکن سوری ہماری بات نہیں سنی گئی مزاری صاحب آہ قومی سامنی سے پی ٹی آئی نے اسطیفے دے دیئے اب پنجاب گورنمنٹ ابھی فارمیشن میں نہیں آئی آہ کل اگر حمزہ جی جاتے ہیں یہ الیکشن تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا پی ٹی آئی پنجاب سے ریزائن کرے گی جی ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں آئی آہ میری نوٹس میں اور اوپر انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اور مجھے پتہ لگا ہے کہ کچھ آہ کچھ میمبرز نے ریزائن کیا ہے باقی ریزائن کرنے سے انہوں نے انکار کیا کہ جی ہم ریزائن نہیں کریں گے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں اس کے بعد پھر واضح ہو جائے گی کیا کیا پوزیشن ہے کیا نہیں کتنے پسر لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے ریزائن کرنے سے جی جو باتیں سننے میں آئی ہیں کہ اوپر کافی لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم ریزائن نہیں کریں گے اچھا ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہی سیچوئیشن ہوگی شاید آدم استحقام کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کنٹینیو کر رہا ہے کیا لگتا ہے آپ کو ہائی کورٹ کا فیصلہ جب آئے گا شاید محفوظ ہو گیا ہے زیادہ دیر تو نہیں لگے گی لیکن اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں تو کوئی نہ کوئی فریق تو جائے گا یہ تو ہمیں پکا بھتا ہے یقینی بات ہے تو یہ کب تک اس طرح سے کنٹینیو کر سکتا ہے سپریم کورٹ محمدہ جائے گا وہ بھی کچھ نہیں چلے گا سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے آرڈرز دی ہیں کہ جی آپ ہائی کورٹ میں جائیں آپ وہیں پہ اپنا مسئلہ حال کریں اور سپریم کورٹ کے جو ایک ڈائریکشنز ہیں اس کے اوپر بھی یہ مسئلہ یہیں پہ سونا جارہے ادھر صوبے میں ادھر لاہور میں لیکن اس کی اپیل تو ہو سکتی ہے سپریم کورٹ میں وہ تو انہوں نے نیچے بجا کہ ہم اس کو نہیں سنیں گے آپ نیچے جائیں آپ جو آئے گا فیصلہ اس پہ تو شاید سپریم کورٹ جائیں گے اور فیوز بھی ہو سکتا ہے جی بلکل قانونی طریقے کار تو ہوگا جی بلکل قانونی طریقے کار تو ہوگا اپیل کیوں نہیں ہو سکتی جو قانونی طریقے کار ہے اس مطابق تو کر سکتے ہیں کوئی دوسری اچھا مزاری صاحب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو میمبرز ہیں ان کا پینل بنا دیا جائے ان کو پینل میں شامل کر دیا جائے تاکہ وہ الیکشن کو کنڈک کروا سکیں تو کیا آپ کو یہ ٹھیک لگ رہا ہے کہ ایک ڈیپٹی سپیکر کے ہوتے ہوئے انڈیپینڈنٹ پینلز بنا دیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادم مطلب اعتماد کی بات ہے اعتماد کرنے کے لئے کوئی ٹرسٹ کرنے کے لئے کوئی اتیار نہیں ہے کوئی میرے پر اعتماد نہیں کر رہا کوئی کسی پر اعتماد نہیں کر رہا کوئی کدھر اعتماد نہیں کر رہا تو یہ چیزیں دیکھیں نا ایک وہ ٹرسٹ کی بات ہے وہ ٹرسٹ کا بہت زیادہ فکتان ہے وہ ٹرسٹ بہتر اگر ٹرسٹ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جلدہ جلدہ ہوں زیادہ بہتر ہے اور آج تو میں نے سنے کہ جہاں تک انہوں نے یہ پیش کش کی ہے کہ جو لوگ انڈیپینٹ ہیں ابھی ان سے الیکشن کرائے جائیں لیکن ان پہ بھی کوئی ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایک عجیب سیچویشن ہوئی بھی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آتا ہے اس سے ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ دوست محمد مزاری صاحب پنجاب اسمبلی بہت بہت شکریہ صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا بریک لے رہے ہیں بریک رہیں گے مضمیل اسلم صاحب سے کہ کس طرح سے یہ نئی حکومت اب معاشی چیلنج سے نمیٹ سکتی ہے اور جو الزام ان کی حکومت پر آ رہے ہیں ماضی کی حکومت پر آ رہے ہیں کیونکہ یہ ترجمان رہے وزارت خزانہ کے بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں اب پتہ چلا اب پتہ چلا شہباز شریف صاحب وزیراعظم بن چکے ہیں اور جو احکامات وہ جاری کر رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ ایک تو ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے مہنگائی کنٹرول کی جا سکے معیشت کو بہتر کیا جا سکے لین اس سے بھی زیادہ ضروری لگ رہا ہے جو ان کی بھاگ دوڑا اس وقت کے کسی طرح سے کابینہ کو فائنلائز کیا جائے غلامت صاحب جا رہے ہیں زرداری صاحب سے مل رہے ہیں شہباز شریف صاحب بلاول سے ملاقات ملاقات ہو رہی ہے ہر ایک کو وہ ساتھ بلانا چاہ رہے ہیں یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں نظر آ رہا یہ عجیب بات ہے کہ پہلے کیوں نہیں چیزیں سوچی گئی تھیں جب کچھ نہ کچھ تو فائنلائز کیا ہوگا انہوں نے کہ کتنی کس کے پاس جائیں گی کون سی وزارت ہوگی یہ بالکل ہی ہوم وقت نہیں تھا ہوم ور کیا ہوا ہے آج وہ شکریہ ادا کرنے گئے تھے تمام اپنے تحادیوں کا جنہوں نے ان کو وزیراعظم بنانے میں کردار ادا کی ہے سب کے گھر جا کر انہوں نے شکریہ ادا کی ہے جو کابینہ کے حوالے سے مشاورتی اجلاس ہے وہ اب وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا اور تھوڑی دیر بعد وہ اس اجلاس میں آہ باتچیت بھی کریں گے اور ابھی افتار ڈینر تھا آہ ان کے جو بیٹ رپورٹرز ہیں ان کے لیے اس میں بھی انہوں نے جو باتچیت کی ہے انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے انتقامی کاروائیہ نہیں کریں گے نیب کو ہم کسی بھی شخص کے خلاف استعمال نہیں کریں گے پھر ان کا یہ تھا کہ معاشیت کے حوالے سے بڑے فیصلے لینے والے ہیں اور وہ لیں گے آج بھی دن میں جتنی ان کی مسروفیت رہی ہے اس مسروفیت میں ایک معاشی حوالے سے ایک بڑا ہم اجلاس انہوں نے چیئر کیا اور اس میں کچھ لوگوں کے ذمہ انہوں نے تمام جو اس وقت تک دادو شمار تھے سٹیٹ بینک اور پاکستان کے ان کو اور جو وزارت خزانہ کے ان کی انہوں نے سمری ترتیب دینے کا آج انہوں نے ہدایت جاری کی تھی کہ تمام کی تمام چیزوں کی ایک سمری آج بنا دی جائے آج کیونکہ میرا پہلا دن ہے کہ کونسے چیز کس جگہ پہ کھڑی ہے ڈیٹ کتنا ہے کیا ایمپورٹ کتنی ہے ایکسپورٹ کتنی ہے لینا کیا ہے ملک نے اور دینا کیا ہے اور ٹوٹل اس وقت جو پاکستان کے اوپر کرزیں ہیں وہ کیا ہے تو یہ ساری چیزیں انہوں نے آج وہ کر لی ہیں تو آج رات تک کل وہ کہہ رہے تھے آج بھی ابھی جو بات ہوئی ہے ان کی افتار ڈینر پہ انہوں نے یہی کہا کہ کل کبینہ کی تشکیل ہو جائے گی اب یہ ہے کہ پارٹیوں نے اپنے نام دینے ہیں تمام پارٹیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے نام دے دیں اور اس کے بعد یہ ایک مشاورتی سیشن کریں گے اور کل ان کے وزراء جو ہیں وہ حلف اٹھا لیں گے تو باقی آہ یہ صورتحال کے آہ یہ ہوگا کہ جی پتہ نہیں وہ کسی کے ساتھ بات ہوئی تھی کسی کے ساتھ بات نہیں ہوتی ہمم بہت ساری باتیں ہوئی ہیں آپ اسمین کی اچھا اور بہت ساری تیہ ہیں کہ کس نے کیا چیز پاس رکھنی ہے جی اس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ راجہ پروید شرف صاحب کا نام سپیکر کے لیے آگے ہے تو ڈپٹی سپیکر کے لیے شاید مولانا اسدر اسد جو ہے فواد چودری صاحب مارے شریف صاحب نے آتے بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں کہ جی چھٹی اب صرف ایک دن ہوگی صبح ساتھ برے پہنچ گئے مل بھی نہیں ہے کابینہ بنانے کے لیے پھر ہم نے سنا کہ جی وہ ڈالر بھی اب بہتر ہو گیا ہے معیشت بھی بہتر یہ ایک دن میں وہ ایسے پتہ نہیں دکھا رہے ہیں جیسے کچھ چمتکار کر رہے ہیں شباز شریف صاحب کا نام ایتی تو شعباز نہیں ہے نا جی یہ جو ساری شعبازیاں انہوں نے آئید کی ہیں یہ کر رہے ہیں وہ ایسے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج ان کے آتے ہی چونی جو ہے وہ دس روپے بڑھ گئی ہے تو جو شکر مل اسسوسییشن کا صدرہ جب آپ وزیراعظم لگا دیں گے تو یہ ہی ہوگا اب آپ بتائیے نا انہوں نے تو کسی کی قیمت نیچے لے کے آنے دی ٹیٹر کی قیمت نیچے لے کے آنے دی یہ سارے کام جو ہے یہ کدھر رہ گئے جو کدھر ہیں جو ان کے اپاس جو تھے جو مران خان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے یہ تو دیکھیں آج بوریس جانسن جو ہے ان کو پہلی دفعہ برطانیہ میں کہتے ہیں ہی کسی جو ہے وہ کنویسٹ ہو گیا یا اس کے اکھر چاہتے لگا ہے وہ کہا ہے کہ اس نے کرونا ایس او پی کی قلعہ وردی کی یہ تو ایک مزاج ہے کہ چالیس ارب روپے کی کرپشن کیسز تا سامنا جس دن فرد جرم لگنی ہے اس دن وہ ساکھ جا کہ بجرازم کا علف لے رہے ہیں اس پر باجستان ہر شخص جو ہے وہ شرمندہ ہے یہ جو عمل ہوا ہے اس پر شرمندہ ہوا ہے جو اسم سے فورن ملک کی خواہش کے اوپر جس طرح سے تبدیلی لائی گئی باجستان ہر پاکستانی جو ہے وہ انتہائی شرمندہ ہے ایک طرف وہ کہہرے میں تنخواہ نہیں لوں گا دوسری طرف تین کیمپ آفیس یہ نہیں سمجھا ہی بار تنخواہ تو بجرازم کی مہارہ نے چھوڑی ایک لاکھ چھبیس ہزار روپے تنخواہ تھی وہ انہوں نے لے کیا کرنی ہے انہوں نے پہلے ہی جن آکے اپنے جو تین کر رہے ہیں ان کو پرائم منسٹر ہاؤس ڈکریئر کر لیا اور سارے گھروں کے خرچے جانب مدر شفٹ کر دیا یہ ہی تو ان کے فراڈ ہے جس طور سے پاکستان ان سے تانک سائر ان کو نکالا تھا اور اب انشاءاللہ اللہ یہ دوبارہ دو تین مہینے کے لیے آئے ہیں اور دو تین مہینے بھی ابھی آپ دیکھیں گے یہ میں اپنے کرپشنٹ میں چھوڑ کے جائیں گے یہ ان کی عادت ہے یہ باز نہیں آ رہا ہے نا فاچوی صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سطیفوں کے معاملے کو لٹکائیں گے اور سطیفے منظور نہیں ہونے دیں گے تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ سطیفوں کے معاملے کو لٹکاتے ہیں اور الیکشن کو آگے لے کے جاتے ہیں تو پھر پی ٹی اے کیا کرے گی نہیں ہم تو عدالت میں جائیں گے ہمارے سطیفے تو سب نے کھڑے ہو کے دیا ہے منظور ہوئے اب اس پر حمل شروع کریں الیکشن کرانے کا پاکستان میں ایک سو پہنٹیٹ جو کونسٹوینسز ہیں اس پر نئے الیکشن آپ نے کرانے آئے ٹوٹل دو سو بہتر شیطیں ہیں پاکستان میں ان میں سے ایک سو پہنٹیس شیطوں پر آپ نے دوبارہ الیکشن کروانے ہیں اب کرا کر دکھائیں اس کے ساتھ اگران خان صاحب فوچوی صاحب یہ آج فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس نے جو سیول سوسائٹی اور ادارے کے درمیان تقسیم پیدا کی گئی ہے اس کے پر بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے فوج کے خلاف پر آپ اوگنڈے پر بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے یہ کون ہے اس کے پیچھے کیوں یہ ہو رہا ہے اس طرح کا معاملہ اس میں ہم نے جب سٹڈی کرائی تھی ایک سکسٹی پرسنٹ پلاس ٹویٹ سے ہوتی وہ تو انڈیا سے ہوتی اس میں پچیس پرسنٹ ٹویٹس جو ہیں وہ بی ایم ایلین کے لوگ تھے اور انہوں نے اپنی ڈی ٹی سچینج کی پی ٹی آئی کی کر کے تو انہوں نے وہ کی اور اس کے بعد تقریباً آٹھ سے دس پرسنٹ لوگ جو تھے وہ مختلف دوسری پارٹنیوں سے تھے تو یہ ایک پوری جو ہے لیکن اس میں زیادہ میجر شیئر جو ہے وہ ایڈیان کا ہے اور میں اس کی تک مزمد کرتا ہوں کسی ادارے کے خلاف جو ہے کوئی کیمپین نہیں کرنے انران خان صاحب بہت ایکٹیو ہوئے ہیں جلسوں کے بارے میں کیا کہیں گے کال پہلا پشابر میں ہے سولہ کو انشاءاللہ کراچی میں ہے اور پھر تائیس کو انشاءاللہ مینارے پاکستان لاہور پہ ہے اور اس کے بعد تیس تاریخ کو پورا پاکستان باہر نکلے گا اور پھر ہم انشاءاللہ اگلا جو لاحمن دیں گے پورا اسلام آباد سے لے کر نہور اور پاکستان انشاءاللہ جائم کریں سوا صاحب پنجاب کا معاملہ بھی عدالت میں چلا گیا ہے تو پنجاب میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا پنجاب آپ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں تو کیا خیبر پختونخواہ کی بھی سمبلی ٹوٹے گی سب الیکشن ہوں گے تو پورے پاکستان نہیں ہوں گے جو صاحب جس طرح سے آپ لوگوں نے کالا سطیفے دیئے ہیں پارلیمنٹ سے اور ابھی جب نگران حکومت بنے گی تو آپ نے اپنا رائٹ نہیں کھو دیا نگوشیشنز کا آپ نے جو نگران کومنٹ بنانے میں اپنے کردار کا تو وہ تو آپ کو بہت لاس نہیں ہو جائے گا دیکھیں دیکھیں کوئی لاس نہیں ہوگا پاکستان کا فیصلہ پاکستان کی عوام میں کرنا ہے یہ جو ایک ڈمی پارلیمنٹ ہے جس کے اندر سارے اب ایک امریکن سپانسرڈ ڈمیز بیکی ہوئی ہیں ان کو پاکستان کے فیصلے کرنے کی کیا حیثیت اور اوقات اور ان کو کیا حق ہے کہ یہ پاکستان کے فیصلے کریں پاکستان کے فیصلے اب گلی میں ہونے ہیں آہ سڑکوں پہ ہونے ہیں بازاروں میں ہونے ہیں گاؤں میں ہونے ہیں دیہات میں ہونے ہیں یہ پاکستان کے فیصلے اب پارلیمنٹ کے خیال سے لے جل رہے ہیں یہ پاکستان کے عوام یہ خبریں بھی آ رہی ہیں مریم صاحب نے کہا جی حساب تو ہوگا اب کہا جا رہا ہے جی ایف آئی ایس چیز کو پروب کر رہا ہے کہ ترشا خانہ سے کوئی ہار تھا وہ ذرفی بخاری صاحب نے کہیں بیچا ہے یہ یہ کہ اب کیوں چیزیں اس طرح کی کھل رہی ہیں کیا اس کی حقیقت ہے کیا جی بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی سمپل باز ہے کبھی کہتے ہیں وہ کوئی پڑا ہے وہ ادھر چلی گئی ہے یا ادھر چلی گئی جس کے اوپر بھی کیس بنتا بنائیں اس کو اندر سے کوئی پرابلم نہیں ہے جس کو اوپر بنتا ہے ہم نے تو کبھی اپنے دور حکومت میں سوچا نہیں کہ اپنے ہمارا اپنا کوئی ملوگوز ہے یہ غیر ملوگوز ہے وہ یہ سور جن کو اپنا میں چاہیے جس کے اوپر بھی ثبوت آزتا کیس بھی اچھا فاس آپ اگر کل شامیود قریشی صاحب الیکشن لڑتے تو جو لوٹے تھے یا وہ ایسٹین کرتے یا وہ ووٹ ڈالتے اور ایکسپوز ہو جاتے اور ڈس والیفکیشن کا کیس پکا بن جاتا تو آپ اگر آپ نے ویڈراؤ کر کے ان کو ایک موقع نہیں دے دیا نہیں اس میں آپ کو بتاؤں وہ اس طرح تھا کہ ان کے پاس نمبر ایک سو چوچر تھا لہٰذا ان لوٹوں نے ووٹ جو وہ شاہر صاحب کو ڈال دینا تھا اپنی بچ پچھنے کے وہ پہلی ڈس کوالیفائی ہو چکے ہیں بگوز انہوں نے پارٹی چھوڑتے دوسری پارٹی جوائنٹ کر لیا تو ہم ان کو موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ ادھر ہے ان کی ڈس کوالیفکیشن آج چلی گئی الیکشن میں اور مجھے امید ہے کہ پندرہ دن میں یہ سارے لوٹے ڈس کوالیفائی شاہد خان آباسی صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں نیاب کو ختم کرنا ہے ہر صورت ختم کرنا ہے تو اس کا کوئی ریکشن ہوگا وہ نیاب کو ختم کس طرح سے کریں گے ٹو تھرڈ مجارٹی چاہیے بڑا ریکشن ہوگا ان کو سارا جو ہے ان کے کیسز ہیں وہاں پہ یہ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے یہ لیجسٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تو ہم شدید مخالفت کریں لیکن فواد چوئی صاحب آپ کی کوشش ہے کہ الیکشن جلدی ہوں یہ کوشش کریں کہ اس کو جتنا آگے لے کے جا سکیں اس کو لکے جائے تاکہ یہ جو معاملہ ہے لیٹر والا یہ کسی التوام میں آئے تو کس طرح سے آپ اس کو جلدی ممکن بنائیں گے سٹیٹرجی کیا ہوگی کیونکہ یہ تو کسی موڈ میں نہیں لگ رہے کہ یہ الیکشن جلدی ہو جائیں دیکھو جی پورا ملک اس وقت بسیکلی ایک سیاسی بوران کا شکار ہے پارلیمنٹ ملک میں ہے نہیں اگر ایک سو پینٹیس لوگ پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ جب پارلیمنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ نہیں ہے اور اس وقت ایک بہت بڑا ویکیم ہے پاکستان کے اندر یہ ہماری پبلک ملک ہے یہ آپ دیکھ رہی ہے آپ نے ہفتے کو آپ نے دیکھا ہے پورے پاکستان میں کیا ہوتا لاکھوں لوگ باہر نکلے اور انہوں نے اس موجودہ اپنا لوگ کونس کیا اور بارہ بجے راستو آدانت اس طفح لوگوں نے ہوگا یہ وہ لوگوں کا ریاکشن ہے جو اس وقت بناتا ہے کہ اب بمران خان خود نہیں نکلے تھے اب بمران خان خود نکلیں گے تو یہ کیسے حکومت چلائیں گے فکرنا کریں یہ بڑی دو تین مہینوں کی دو ڈھائی مہینوں کی آپ تو دو ڈھائی مہینوں کی بات کر رہے لیکن یہ جی بات ہے کہ نواز شریف صاحب اچانک ٹھیک ہو گئے ہیں اور ان کی باپسی کی اب بات ہو رہی ہے یہ آپ کی حکومت کی وجہ سے اس کا مطلب ہے وہ بیمار تھے اب تو وہ واپس آنے لگے ہیں تو یہ نہ ہو کہ دو تین مہینے میں پھر واپس جائیں گے کیا؟ ان کے پلٹلٹس کو سمجھ نہیں ہا رہی کہ ہم نے اوپر جانا ہے یا نیتے جانا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی وہ ذرا دیکھنے اور یہ نہ ہو کہ یہاں پہ آکے پر سے بہت بہت شکریہ سابق مزیر اطلاعات و مشریات فواد چودری صاحب بریک لے رہے ہیں اور ہم ملیں گے اس بریک کے بعد اب پتہ چلا اب پتہ چلا مسلم نون کے رہنما مفتا اسماعیل صاحب نے پریس کانفرنس کیا اور بڑے بڑے الزامات لگائے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر وہ بھی وزیر خزانہ ہو سکتے ہیں جب تک ساگڈار صاحب کی واپس ہی نہیں ہو جاتی اور انہوں نے کہا کہ یہ ریکارڈ خسارہ کرا دیا تحریک انصاف کی حکومت نے حران کن طور پر یہ کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھا کر انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے ملک کے ساتھ تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے یہ بات کی مزمین اسلم صاحب میرے ساتھ ہیں جو تحریک انصاف کے دور میں وزارت خزانہ کے ترجمان بھی رہے ہمارے معیشت ہیں مزمین اسلم صاحب یہ عجیب بات مجھے لی وہ پہلے آپ پر تنقید ہوتی تھی تنقید ہوتی تھی کہ پیٹرول قیمت بڑھائی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ظلم کیا ہے پیٹرول قیمت نہ بڑھا کر خسارہ کروا دیا ملک دعو پر لگا دیا یہ ایک طرف وہ دس ویصد قیمتیں وہ تنخائیں بھی بڑھا رہے ہیں تو یہ مجھے سمجھ نہیں یہی ذرہ سمجھائیں کہ اگر ایک طرف پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی اور ملک پر دعو پر لگایا تو یہ پھر کہاں سے دیں گے دس ویصد پینشن بھی اور دس ویصد تنخائیں بھی دیکھیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ کتنے کنفیوز ہیں اور ان کی کتنی معاشوی سمجھ بھول جائیں پہلی بات تو یہ کہ ہم نے جو ہے اگر ٹیکسس نہیں لگایا سترہ فیصد سیلز ٹیکس نہیں لگایا آیا اس سے ہمارے ٹیکس کی کلیکشن میں کوئی فرق پڑا پہلا سوال یہ ہے ٹیکس کی کلیکشن جتنی ہونی چاہیے کہ اس سے ہم ڈھائی سو ارب زیادہ ہیں اور اس سال ہم چھ ہزار ایک سو ارب روپے کا حدف حاصل کرنے جانے ہیں تو مفتر اسماعیل جو ہے ان کو یہ چیز جو ہے پہلے دیکھنی چاہیے کہ اگر ہم نے ٹیکس نہیں لیا تھا تو آیا اس سے ہمارے ٹیکس محصولات کے ٹارگٹ میں کوئی فرق پڑا اور نہ صرف یہ اس سال ہم چودہ سو ارب روپے پچھلے سال سے زیادہ ٹیکس کلیک کریں جو لگ بک ڈھائی فیصد آف دی جی ڈی پی ہوتا ہے جو تاریخ میں کبھی احسانی ہوا تو اور دوسری بات آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ جب دو روپے ایک روپے پانچ روپے دس روپے پیٹرول بڑھتا تھا تو کیسے آ جاتے تھے اور اس کو ہم پہ کرتے تھے اب اپنے پہ پڑی ہے تو اب مینج کر کے دکھائیں ہم تو مینج کر رہے تھے نا ابھی تک تو ان کو تو یہ چیز کا مطلب ابھی علمی نہیں ہے کہ یہ چیزیں مینج کیسے کرتے ہیں دوسری بات یہ کہ ان کا ریکارڈ خسارے کی بات انہوں نے کر دی کہ اس سال چھے ہزار چار سو ارب روپے ہوگا مطلب کتنی جسے کہتے ہیں کہ ٹھٹائی کے ساتھ جو ہے انہوں نے جھوٹ بولا چھے ماہ کے جو خسارہ ہے اس سال کا وہ ہے ایک ہزار تین سو ستر ارب روپے اور مارچ کے نو مہینے ہو جاتے ہیں اس کا خسارہ ہے تقریباً دو ہزار ایک سو ارب روپے جو دو اشاریہ نو فیصد جی پی کا بنت ہے مجھے بات بتائیں کہ جب پورے سال کے نو مہینے میں ہم نے دو ہزار ارب روپے کا خسارہ کیا ہے آخری تین مہینے جو ہمارے ہیں بھی نہیں اس کے چار ہزار چار سو ارب روپے انہوں نے ہمارے گلے میں دال کے گھنٹی باندھی وہ کیا تھا وہ آپ کے سامنے انہوں نے جو ہے ابھی اعلان کر دیا پینچن بڑھا دیں گے تنخائے بڑھا دیں گے تنخائے بڑھا کے کیا ایسان کی تنخائے تو ہم نے پندرہ فیصد ابھی بڑھا ہی ہے مہینہ پہلے منطب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو یہ تک امید نہیں ہے کہ بجٹ تک بھی یہ رہیں گے کے نہیں رہیں گے تو یہ بجٹ سے پہلے ایک بجٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ایک بات مجھے سمجھائیں آپ کے دور میں ایک سو تیس ڈالر تک بھی گیا تھا تیل پر بیرل اب تقریباً پچانویں سو کے درمیان ہے پھر بھی یہ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں کہ یہ پیٹرول کی تیمتیں جو ہیں بلکہ ڈرا رہے ہیں کہ شاید یہ بڑھائیں گے دوسرا یہ ڈالر بھی نیچے آ گیا ہے آہ سونا بھی سستہ ہو گیا سٹاک مارکٹ بھی اوپر گئی یہ تو آپ اپریشیٹ کریں کہ ایک دو دن میں یہ حیران کون تبدیلی آئی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ڈالر جو ہے جزن عدم اعتماد ہوئی تھی اس لن ایک سو اٹھتہ روپے کا تھا اس کے بعد روزانہ کہ یہ ادھر چلے گئے یہ ادھر چلے گئے تو یہ غیر یقین میں دس روپے بڑھاتا یہ ہمارے دور کے حساب کے وہ مطلب اس وئے سے نہیں بڑھاتا اور انہوں نے کیا ادھر ایک دن میں آ کے کہ ڈالر اپنے بینک اکاؤنٹوں سے کیا حکومت کے خزانے میں جمع کر رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت نیشہ آ گئی کل تو آئے ہیں یہ یہ وہ جو سپیکولیٹرز تھے اور کچھ تو ہے سپیٹار تھے جو پچھلے ایک مہینے سے ہو رہا تھا چیزیں اس کو اور جسے کہتے ہیں کہ بڑھانے کے تاکہ پینک آئے آپ کو یاد ہوگا کہ آخری دن جن فیصلہ آیا تھا کچھ دن ڈالر کی قیمت کا بھی ذکر کیا گیا تھا دالت میں تو یہ تمام چیزیں بنائے گی رہا سال سٹاک مارکٹ کا تو میں نے کل بھی ٹویٹ کیا تھا آج بھی ٹویٹ کیا ہے کہ سٹاک مارکٹ میں دو دنوں میں جس سٹاک مارکٹ کے سب سے بڑے سرمایہ کار ہوتے ہیں بینکس انشورنس میویچل فنڈ اور بیرونی سرمایہ کار اور پانچ میں نمبر پہ ہوتا ہے انفرادی انڈیویجلز یہ انڈیویجلز کے علاوہ تمام ادارے دو دن سے سٹاک مارکٹ میں شیئر بیچ رہے ہیں اگر ان کو اتنے اچھے حالات لگتے ہیں تو وہ شیئر لیتے ہیں انہوں نے الٹا بیچے ہیں اور یہ انڈیویجلز میں آپ کو پتہ ہے دو چند یہ انڈیویجلز مصنوعی طور پر جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلی حکومت میں مصنوعی تو اور بیٹ کالر کو کھڑا کرنے کوشش کی ایک پیغام دینے کوشش کریں لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم آئیں گے تو ہم بہتر کر دیں گے تو آپ اس جتو جہد کا ساتھ نہ بنیں ایمپورٹڈ گرمنٹ کا مطلب وہ جو ہے سلوگان ہے اس کو جو آگے لے کے نہ چلیں لیکن یہ ایک دو دن چار دن کی بات ہے یہ بخواہ ٹھنڈا ہو جائے گا ہم بھی یہ جو فیصلے کر رہے ہیں میں اثر آپ سے جاننا چاہوں گا سٹیٹ بینگو پاکستان کی رپورٹ ہے کہ آپ کی گورمنٹ نے اٹھارہ ٹریلین پبلک ڈیٹ میں اضافہ کی ہے اور اگر اس کو مور دین دا لائیبلٹی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ پجتر سال میں کبھی کسی گورمنٹ نے ایسا اضافہ نہیں کیا جو آپ کی گورمنٹ نے کیا دوسرا مقتصر سی بات ہے کہ کیا حکومت کا خسارہ جو ہے اس وقت چھپن سو اربر پہ نہیں ہے دونکہ رسپانڈ دیجئے اگر آپ نے میری جو ابھی اسامہ کے ساتھ بات سنی ہو تو میں نے آپ کو بتایا کہ نو ماہ میں دو ازار ایک سو اربر پہ ہے تو یہ ٹیس مارچ دو ازار بائس تک کی رپورٹ ہے اب اپریل سے تو ان کا کھاتا شروع ہونے ہیں اب دو ازار ایک سو ارب سے جتنا خساروں پر جائے گا وہ ان کا ہوگا ہمارا نہیں ہوگا نمبر ایک نمبر دو آپ نے کہا سٹیٹ بینگ نے رپورٹ شائع کی ہے دیکھیں سٹیٹ بینگ بھی ڈیٹا لیتا ہے اکنومک اپیر ڈیویجن سے سٹیٹ بینگ ڈیٹ کا ڈیٹا کمپائل نہیں کرتا نمبر ایک اٹھارہ سو اٹھارہ ہزار ارب جو ہمارے ساڑھے تین سال میں ہے اس میں سے ایک رقم جو ہے ون تھٹھ چھ ہزار ارب ہم نے کرزہ نہیں لیا ہوا لیکن وہ کرزے کی مد میں بڑھ گئی میں اس کی ایک مثال دے دیں تو آپ کو فرس کریں کہ آپ نے مجھے دو ہزار اٹھارہ میں سو ڈالر ادھار دیئے تھے اور اس سو ڈالر کے قیمت تھی ایک سو تیرہی سو پے یعنی کہ رکم میں میں نے آپ کو بارہ ہزار تین سو رویے دینے تھے وہی سو ڈالر دو ہزار بائیس میں میں نے آپ کے واپس کرنے ہیں میں نے ابھی تک نہیں کیا لیکن آپ ڈالر کی قیمت ہے ایک سو تیرہی سی رویے یعنی کہ اب میں نے روپے میں آپ کو اٹھارہ ہزار تین سو روپے دینے تو کتنا فرق آگیا چھے ہزار پے کا تو یہ جو کیا یہاں چھوٹا سا سوال ابرتا ہے سر مزامل اسلام صاحب چھوٹا سوال ابرتا ہے کہ کیا ریشنلائز آپ نے کیا تھا روپے کو جو ڈی ویلیو کیا تھا وہ آپ نے ریشنلائز طریقے سے کیا تھا بہت زیادہ آپ نے آہ ببلتا نہیں ڈال دیا تھا اس میں کیونکہ اگر اتنا ریشنلائز تھا تو پھر تو اتنا اتنا کسارا نہیں ہونا چاہیے میرے بہت دوست آپ نے اگر سوال اٹھارہ ٹرلین کا جواب لے لیتے ایک دفعہ تو ویسے رہی میرے آپ کو سوال ریشنلائز والا سمجھنی ہے لیکن پھر بھی کوشش جواب دیتا ہوں آپ کو اچھا مزامل بھائی جنگی سے سر ہنلائز کریزن تھا ایک سو پاون روپے ڈالر کی انہوں نے تیس روپے ڈالر کو مسنوی طور پر نیچے رکھا تو یہ ریشنلائز ان کو کرنے کی ضرورت تھی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں اب پتہ چلا